بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب یقیناً آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خورو مورا بات رکھے لائک، چیز، اینڈ، سبسکرائب جی تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں چوکلٹ کیک سب سے پہلے آپ نے ڈیڑھ کپ میدہ لینا ہے ایک پال میں میدہ اچھی سے چھانا ہوا ہو اس کے بعد آپ نے ایک ٹیبل سپون اس میں بیکنگ پاورڈر کا ایٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ہاف کپ کوکو پاورڈر ایٹ کرنا ہے اس میں یہ سارے ہمارے ڈرائی انگریڈیٹس ہیں ان کو ہم نے سپریٹ جو ہے مچھے سے مکس کر لینا ہے اب اس میں ایک کپ چینی کا ڈالا اگر آپ کو چینی کم پسند ہے تو آپ کم رکھ سکتے ہیں اور اگر زیادہ پسند ہے تو اس سے زیادہ بگر سکتے ہیں ان کو اچھے سے مکس کیا دوسرے سائٹ پہ ہم نے آدھا کپ آئل کا ڈالا ایک بلینڈر میں پھر اس میں دو ایکز ایٹ کیے دو انڈے ایٹ کیے اس کے علاوہ ون تھرڈ کپ کریم کا جو میں نے دودھ کے اوپر سے پالائی اتاری ہوئی تھی اسی کو میں نے ایٹ کر لیا اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد اور ان کو برائنڈ کیا اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد اس میں جو ہے وہ فلفی ہو گیا بلکل یہ اس کے بعد اس میں ایٹ کرنا شروع کر دیا تھوڑا تھوڑا کر کے جو درائی انگریڈنٹس آپ کو پہلے سارے مکس کیے ہوئے بتایا تھے وہ آہستہ سے ایٹ کرتے جائیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو برائنڈ کرتے جائیں اگر آپ کو یہ لگے کہ ہارڈ ہے تھوڑا بیٹر تو آپ اس میں تھوڑا سہ دونڈ ایٹ کر سکتے ہیں دوسرے سائٹ پہ میں نے ایک پان میں کو پہلے ہی گریز کر کے بٹر پیپر لگا کے رکھا اور اس میں کیک کا پیٹر ڈال دیا اور اس کو اچھے سے ٹاپ کیا تاکہ کوئی ببول نہ رہے ایک پتیلہ دس منٹ پہلے ہی ہی ہیٹ ہونی کے لیے رکھ دیا تھا اس میں پتیلے میں میں نے ریڈ ڈالی ہوئی تھی اور اس کے بعد کیک پان کو اس میں رکھ کے کور کر دیا پینتیس منٹ کے بعد تقریبن تیس سے پینتیس منٹ لگ جاتے ہیں میں نے اس کو دیکھا تو کیک بیک ہو گیا ہے اور اب ایک تھریٹ کے ذریعے سے اس کو میں نے ٹو پیسیز میں کٹ کر لیا دوسرے سائٹ پہ میں نے کریم جو ہے وہ ٹھنڈی کر کے رکھوں تھی اور ریڈی چل تھی بلکل اس کو ایک پان میں لیا اور بیٹر کی مدد سے اس کو بیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا کریم ہم کیک کے اوپر اپلائے کریں گے کریم کو اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے کہ اس کے کونٹیٹی ڈبل ہو جائے اور یہ بلکل فلپی ہو جائے تھوڑا سا فینیل ایسنس ایڈ کیا بیچ میں اور یہ جو کریم کا جس پین میں میں بیٹ کری ہوں اس پین کو میں نے ایک اور پین میں ایک اور پتیلی میں رکھاوا ہے جس کے اندر برف ڈالی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے تو اس کو جل ہوگی اور تھنڈی رہے گی تو ہی یہ فلپی اپیرنس دے گی دیکھیں آپ یہ سٹک ہونا چھوڑ دیا اس نے تو آپ کی کریم ریڈی ہے اس میں میں نے تھوڑا سا چوکلیٹ سیرہ پیٹ کیا اس کی ریسپی میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتائی تھی میرے چینل پر موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر اس کو آپ براؤن کلر دینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں چوکلیٹ سیرہ پیٹ کر لیں اب اس کو کیک پہ اپلائے کریں گے کیک کے ٹو پیسیز تھے جو فرسٹ پیس ہے اس کے اوپر میں نے یہ اپلائے کیا اچھے سپلائے کرنے کے علاوہ اس کے علاوہ میں نے جو ہے وہ چوکلیٹ سیرپ تھوڑا سا ڈال دیا اور اب دوسرا پیس کیک کا اوپر رکھ دیا اب اس کے اوپر بھی کریم اچھے سپلائے کریں گے جب میں نے کیک کو ٹو پیسیز میں کیا تھا کچھ پارٹ ایسا تھا کہ جو اوپر تھوڑا ایسا پھول جاتا ہے کیک کو بناتے ہیں اس کو میں نے سپریٹ کر کے بلکل اس کو پیسیز کر لیے تو اس کے باریک پارے گا اس کو میں نے کیک کے سائٹس پہ اپلائے کر دیا وائٹ کلر کی جو کریم تھی باقی اس سے میں نے تھوڑی ڈیزائنگ کی اور بچوں کو بنتیز بہت پسند ہیں تو بچے اس کیک کو بہت لائک کریں گے تو اس لئے پھر میں نے بنتیز کو اٹ کیا اوپر ڈیکوریشن کیلئے جی تو ہمارا کیک تیار ہے موسیقی موسیقی